محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان بھارتی پائلٹ ابنندن واغہ بارڈر پر بھارت کے حوالے رینجرز حکام نے واغہ بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا سیکیورٹی کے سخت انظمات آج پتا چلا کہ پاکستان امکدائی ہے میں بھی امکدائی ہوں بھارتی پائلٹ ابنندن کی آلہ حکام سے گفتگو بھارتی پائلٹ کی پاکستانی مہمان نوازی اور پاک فوج کی تعریف حسن سلوک کو بھی سراہ بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد امن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالی کے مسافر بھی شامل امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی ریلیاں اور مظاہرے پاک فوج سے اظہاری یکجہتی اپکا کے زیرہ تمام پجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک بڑی ریلی موڈی کا پتلا نظر آتش ہائی کورٹ میں وکلا کا پاک فوج کے حق میں مساہرہ بلدیہ اوزمہ کی ایڈنسٹریٹیو سٹاف یونین اور ڈی ایچ اے ٹریڈر یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورازن شاہر مارکیٹ اور منٹ گملی روٹ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا اظم رکشہ یونین کی ریورٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں نارے بازی وزرعظم کی زیر سادارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس پنجاب کابینہ نے قیام امن کے لیے وزرعظم کی اقدامات کو سراہا بھارتی جاہریت کی خیلہ اقدامات کی تائد کی امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات بھی کیے وزرعظم امران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزرعظم کی ایڈی اے کی تنظیم نوکی ہدایت وزرعظم کی زیر سدارت اجلاس میں پولیس کو غیر سیاسی کرنے کا فیصلہ وزرعظم کا سانیہ سائی وال پر جی آئیٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تنازم اقدامات کا حکم وزرعظم نے کہا کہ پولیس میں میرٹ پر تقرریاں ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائی جائیں مزرعظم کی زیر سدارت اجلاس میں بی بی پاک دامن دربار کے تضیین و آرائش کا فیصلہ زائرین کے قیام کی جگہ مزید وسیع کرنے کی منظوری زائرین کو سہولتوں کی فرہمی یقینی بنانے کی ہدایات ڈیپورٹی کمیشنر سالیہ سائیٹ کا بی بی پاک دامن دربار کا دورہ زائرین کے لیے انتظامات اور سہولتوں کا جائزہ لیا وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں مصروف دن گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیراعلا پنجاب اسمان بوزدہ سے الگ الگ ملاقات پاک بھارت کشید کی پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی زیر سدارت ہاؤسنگ سے متعلق بھی اہام اجلاس حکومت نے ذریع زمینوں پر ہاؤسنگ سکیم بنانے پر پابندی آئیت کر دی پاک بھارت کشید کی فضائی حدود کے بندش میں مزید توسیح علام اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند فلائٹ آپریشن معطل ہونے سے آج اٹھاسی پرواسے منصوب ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ وار بہار اسلام آباد گراچی کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے گھول دیئے گئے ترجمان سیوال ایوییشن حکام جذبہ بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی قرار پنجاب اسمبلی کے جراس میں ارکان کی حکومت اقدامات کی تعریف مودی سرکار وزیراعظم کے آمن کے پیغام کا مصبت جواب دیں اور اکین اسمبلی آمن ہویا جنگ سب سیاسی جماعت متحد ہیں عبداللیلیم خان اوپوزیشن ارکان نے مودی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد قرار دے دیا سیلری وہیں پہ ہے اور پیٹرول کا ریڈ بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے کافی فرق بڑھ جاتا ہے مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپی ڈیزل کی قیمت چار روپے پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا قیمتوں میں اضافہ کا اقدام ہائی کوٹ میں چیلنج پیٹرول کے بعد گیس بم اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ایل پی جی کی قیمت میں نو روپے فی لیٹر اضافہ نئے قیمت ایک سو تیس روپے فی لیٹر ہو گئی گریلو سلنڈر کی قیمت میں انسٹ روپے اضافہ کمرشل سلنڈر چار سو نو روپے مہنگا سارفین پر پچھتر ارب روپے کا اضافی بھوج بھنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار پیٹرول اور بجلی کے بعد اشیہ خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا امکان سبزیاں، پھل، ڈالے، ہر شہ مہنگی ہونے کا خدشہ برائلر شہریوں کی پہنچ سے دو برائلر گوشت کی قیمت میں چھے روپے فی کلوں کا اضافہ قیمت دو سو انتیس روپے ہو گئی شہری پریشان تنہاہیں مل گئیں شہر کی صفائی پھر بھی نہ ہو سکی جگہ جگہ کوڑے کے دھیر انتظامیہ کا مو چڑھانے لگے گڑی شاؤ گوال منڈی کو پر روڑ لکشمی چوک میں پڑا کوڑا نہ اٹھائے جا سکا تافن پھیلنے سے شہریوں کا جینا محال چار دن میں شہر زیرو ویز چاہیے وزیر قانون ابلدیات بشارت راجہ کی الوی ایم سی کو وارننگ پنجاب ایسیملی کا اجلاس میاں اسلم اقبال اور وارس کلوں میں نوک چھونک حکومت نے کانٹریکٹ ملاسمین کو مستقل کرنے کی کیا پولیسی بنائی وارس کلوں کا سوال نون لیگ دس سال کیا کرتی رہی میاں اسلم اقبال صوبے کو پندرہ سو ارب کا مقروض کر گئے صوبائے وزیر کی تنس پورڈکشن آرڈر کے بعد مزید رلیف گرفتار عراقین بھی قائمہ کمیٹی کے رکن بن گئے عبدالعلم خان اور خواجہ سلمان رفیق اہستحقاق کمیٹی کے رکن منتخب دونوں عراقین کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے میٹرو بس حادثات تحقیقات ٹیم نے مزید ان کے شافات سے پردہ اٹھا دیا میٹرو ٹریک پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج مل گئی حادثے کا شکار ہونے والی بس کا ڈرائیور پانچ بار ٹریک سے باہر آیا بس کا بار بار غلط ٹریک پر آنا حادثے کا سبب بنا تحقیقاتی ریپورٹ عوامی مسائل کا فوری حل ڈیپیٹی کمیشنر سوال حسید کے آفس میں کھولی کا چہری شہریوں کے مسائل سنے متعلقہ حکم کو شکایات پر فوری کارروائی کے حکمات جاری کیے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہمی کے لیے بڑا اقدام لاہور میں پہلا سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری بھینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر اکیس ارب روپے لگت آئے گی روزانہ ایک سو کیوسک نہری پانی پینے کے قابل بنایا جائے گا محکمہ پینڈی نے پی سی ون کی منظوری دے دی خبردار ہوشیار پانی ضائع مت کریں مقدمہ در جھوکا واسا نے وارٹر پولیس بنانے کی تیاری کر لی وارٹر کامیشن ریپورٹ کی صفارشات پر وارٹر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار میٹرک امتحانات کا آغاز طلبہ نے پہلے روز عربی بزنس ٹیڈیز کلاوٹھ اینڈ ٹیکسٹائلز کے پیپرز دیئے آٹھ سو اکیس امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کل اردو اور جغرافیا پاکستان کے پرچے ہوں گے آرٹس گروپ کا جغرافیا پاکستان کا پرچہ بھی ہوگا عوام کو ڈیلیور کرنا ہے کوالیٹی کے ساتھ پچاس لاکھ سستے گھر بنانے کی ذمہ داری پوری کریں گے آورسیز کے لیے پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جائے گی وزرعاصم کے معاملے خصوصی ظلفی بخاری کا تقریب سے خیطاب موسم کے رنگ نرالے دن بھر مٹرگشت کرتے باطل شام کو برس پڑے شملہ پہاڑی اور لکشمی چوک میں بارش کئی علاقوں میں پھوار موسمیات نے آئندہ تین روز تک گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں گرکٹ میلہ کے نیٹ کالیج اے ٹیم نے یونیورسٹی آف لاہور کو شکست دے دی خاتین کھیلاریوں نے گرکٹ اکیڈمی کے قیام کا مطالبہ کر دیا اور پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک اور شامدار اتدام ہونہار طلبہ پر اینامات کی برسات کیمپس ٹین میں سالانہ تقریب تقسیم اینامات انٹری ٹیسٹ ٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چیکس تقسیم موسیقی